بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر پاکستانیوں کو تو بہت شوق ہے مختلف مختلف چیزیں بنانے کا اور کھلانے کا اور کھانے کا بھی تو اسی طرح سے دنیا کے مختلف موالک میں بہت سی ڈیفرنٹ چیزیں بنت م SKI ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ہلتی ہوتی ہیں اور کچھ انہلتی ہوتی ہیں آپ کیوں کئے Everyone اور میرا تو مہم دل چاہتا ہے جتنی بھی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں means کہ وہ انہلتی بھی ہوتی لیکن وہ بھی دل چاہتا ہے بندہ بہت زیادہ کھائے ڈیلی بسیس پر جیسے کیک کھائے پیزا کھائے ڈیلی سموسے پکوڑے کھائے اتنی ساری مزے مزے کی جیسے ہی سامنے بھی نظر آرہے ہیں تو کتنا ہی مزے کی دل چاہ رہا ہے ابھی ہم مگوائیں اور یہ پتہ نہیں کیا چیز بندہ بنا رہا ہے مجھے لگتا تب ایک اوپر ایک بڑی سی روٹی بنا رہا ہے لیکن اس کے روٹی بنانے کا طریقہ کتنا ڈیفرنٹ ہے ہاں بالکل دیکھیں نا ہم لوگ جو روٹی عام طور پر بناتے ہیں وہ بلکل گھروں میں ڈیفرنٹ ذریقے سے بنتی ہے اور اس کو دیکھیں یہ کتنے مزے کی روٹی بنا جو اور اس کے اندر فلنگ کر رہا ہے میرے حال سے کوئی رول پراتھا ٹائپ چیز بن رہی ہے پورا ہی بہت کچھ کھاتے ہیں اور ڈیفرنٹ آئیٹمز کھاتے ہیں لیکن ورلڈ وائیڈ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب میں افتار کے ڈیفرنٹ فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی مسلم برادرز اور سسٹرز ہیں والڈ وائیڈ وہ افتار میں کیا چیزیں کھاتے ہیں ان کی ڈیشز کیا ہوتی ہیں وہ ہیلڈی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہماری طرح ہوتی ہے یعنی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنے اور لائک کومنٹ سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جی سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان سے کیونکہ پاکستان ہماری کنٹری ہے تو یہاں کا ہمیں بہت بہتر پتا ہے کہ لوگ کس کس طرح کی چیزیں افتاری میں کھاتے ہیں جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی چارٹ موجود ہے رول سموسے پکوڑے کچوریاں اور بہت سے ڈیفرنٹ ارزیرم قسم کی چٹنیاں بنائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی فوڈ آئیٹمز بنایا جاتے ہیں اسپیشلی افتار کے لیے اس میں اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پورا خاندان مل کر بیٹھتا ہے افتاری کرتا ہے اور مختلف قسم کی جو شربت ہے ملک شیک ہے وہ بنایا جاتے ہیں خاص طور پر جو کھجور ہوتی ہے اسے جو روزہ افتار کیا جاتا ہے تو مختلف قسم کی کھجوریں بھی منگوائی جاتی ہیں اسپیشلی اور ایک اور اچھی بات کیا ہے کہ پاکستان میں اجتماعی جو افتاری کروائی جاتی ہے جو مختلف لوگ مل کر افتاری کرواتے ہیں چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افتاری کروائے اپنا حصہ ضرور ڈالے کیونکہ ایک تو سواب کا کام ہے اور دوسرا جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا روزہ افتار کروائیں سواب کی نیت سے افتار کروائیں تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اہم بات ہے اور مہم ہمارے ملک میں تو ہر قسم کا فروٹ سیزنل فروٹ ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی امانٹ میں ہوتا ہے لیکن الگ بات یہ ہے کہ مہنگا بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو فروٹ سستہ ہو تو آپ کوشش کرنے کے وہ ضرور اپنی افتاری میٹ کریں مطلب صرف اپکوڑے سمو سے ہی نہ کھاتے ہیں کہ مقابلہ تھوڑی لگا ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں جی اپنے برادر مرک ترکی کی ترکی کے حوالے سے تو بہت سے لوگ جان بھی گئے ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگوں نے ارتگل ڈراما بڑے شوق سے دیکھا ہے میرے ساتھ بھی ہم جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی بڑے شوق سے دیکھا ہے تو بہت سے کھانے پینے کی ان کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں پتا چل گیا ہے لیکن خاص طور پر افتاری کا بتاؤں تو وہ لوگ ہماری طرح اس طرح کے آئیٹمز نہیں کھاتے جیسے ہم بہت تلے چیزیں جو کھاتے ہیں اب دیکھیں سامنے جو نظر آ رہا ہے خاص طور پر یہ جو روٹی بنی ہوئی ہے یہ روٹی پستہ اور بادام ڈال کے آٹا گوندا جاتا ہے پستہ بادام جو ہے اس سے طاقت بھی ملتی ہے اور اس کو پائٹ کہتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں دونوں نے بھناوا گوشت رکھا ہوا ہے تو یہ وہ خاص طور پر افتاری میں کھاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب دالوں کا ملا کرنا سوب بناتے ہیں اور وہ سوب پیتے ہیں کیونکہ دالیں بھی بہت زیادہ دالیں بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی پستہ بادام وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور اس خاص سوب کا نام جو ہے نا وہ گلاچ ہوتا ہے جس کو وہ خاص طور پر افتاری میں استعمال کرتے ہیں تو پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ہیلدی چیزیں استعمال کریں اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ڈیٹس یعنی خجوریں کھاتے ہیں ہماری طرح افتاری میں فروٹس کھاتے ہیں لیکن یہ جو ڈشیں نا ان کی مختلف قسم کی یہ سپیشل ڈشیں ہیں اس کے بعد ہے سعودی عرب کا نمبر تو سعودی عرب والے نا دیکھیں بلکل ہماری طرح کی ایک چیز کھاتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے تو وہ ہماری طرح بالکل ایک جیسے ہم سموسا کھاتے ہیں تو ان کا بھی ایک سموسے کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کی چیز کھا تو اس کو سمبوسک وہ نام دیتے ہیں لیکن اس کے اندر آلو وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ چیز ڈالتے ہیں اس کے اندر وہ گوش ڈالتے ہیں ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں اس کے اندر آلیفز ڈالتے ہیں اور وہ اس کو زیتون کے تیل کے اندر فرائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیلڈی آئٹم ہو جاتا ہے لیکن ہیوی بھی کافی ہوتا ہے لیکن وہ وہاں پہ اس کو کافی زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک اور چیز کھاتے ہیں جس کو ماشی کا نام دیا جاتا ہے اور ماشی یہ بنتا کیسے وہ چابلوں کا آٹا بنا کے اور جو پالک ہوتی ہے اس کو اُبال کے اس کے اندر آٹے کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو گرم پانی کے اندر بوائل کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں تو جب وہ اس طرح کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں میں اس کے آئل کا کانٹنٹس کے اندر کام ہو جاتا ہے تو وہ کافی ہلتی ہوتا ہے ان کے لیے اس کے علاوہ وہ فروٹس کافی کھاتے ہیں وہ ہماری طرح خجوریں کھاتے ہیں وہ دودھ پتلا کر کے اس کے اندر چینی مقردہ ڈال کے تو اس طرح کی وہ چیزیں مشروعات وغیرہ کافی زیادہ یوز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پڑوسی ملک ہے ایران اس کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں جو کہ افتاری کے حوالے سے مختلف جو خاص چیزیں وہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو خاص چیزیں ان کی اسے کہا جاتا ہے جی آش اور اس میں دہی ڈالا جاتا ہے اس میں انار ڈالے جاتے ہیں اور اس میں مختلف چیزیں ڈال کے اسے بہت اچھا لذیذ بنایا جاتا ہے اور یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کا یہ خاص آئیٹم ہوتا ہے افتاری کے لئے اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ان کی خاص رش ہے جی اس کو کہتے ہیں رشتک اور آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا مختلف قسم کی پھلوں اور سبزیوں سے ملا کر سیلڈ تیار کیا گیا ہے جس میں آپ کو کھجوریں بھی نظر آرہی ہیں جس میں آپ کو مختلف قسم کی سیلڈ کے پتے بھی نظر آرہے ہیں اور منٹ بھی یعنی پودینہ بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا تو جو سیلڈ ہے وہ کھانے میں ویسے بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد نمبر ہے ہمارے پڑوسیوں کا جو کہ بنگلہ دیشی ہیں منس کے بنگلہ دیش کے جو مسلمان لوگ ہیں تو وہ کیسے کیا چیزیں کھاتے ہیں وہ افتاری میں تو وہ بلکل ہماری طرح کی ان کی چیزیں ملتے چلتی ہیں لیکن ایک چیز جو ڈیفرنٹ ہے مجھے جو لگی ڈیفرنٹ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیسن جو کہ چینے کی دال سے بنتے ہیں اس کے پکوڑے بناتے ہیں وہ وہاں پہ باقی جتنی بھی دالے تھے مطلب وہ سورہ ہوگی وہ براؤن ہوگی وہ ڈارک ہوگی ان سب کے آٹے کو مکس کر کے وہ جلیبی کی طرح کے پکوڑے بناتے ہیں اور وہ اس طرح کے جو پکوڑے بناتے ہیں اس کو وہ لوگ ریڈ پکوڑا منس کے ریڈ لینٹل آف رائٹرز کا نام دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ ان کے ملک میں بہت زیادہ ہے پائن ایپل اور پپایا اس کے لیے وہ سیلڈ بود بناتے ہیں وہ فروٹس ان کو کاٹتے ہیں اس کا جوس وہ بہت زیادہ بناتے ہیں اپنے بچوں کو وہ کھلاتے ہیں اس کے اندر پائن ایپل ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر بلیک پپر ڈال دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو کہ وہ افتاری کے ٹائم پر یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلڈی چیز ہیں اس لیے انہیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں مطلب یہ کہ وہ فرائی کر کے چیزیں بہت زیادہ کم کھاتے ہیں ہماری طرح نہیں وہ ہر چیز فرائی کرنے والی کھائیں اس کے علاوہ وہ صبح کے ٹائم میں اس کے سہری کے ٹائم پر وہ پراتھے کھاتے ہیں اور پراتھے کو بھی وہ گندم کے آٹے کے نہیں کھاتے بلکہ چاول جو ہوتا ہے نا اس کے آٹے کے وہ بنا کے کھاتے ہیں اور اس کے پر وہ ڈالتے ہیں مکھن وغیرہ ڈالتے ہیں کی وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن وہ بھی بہت کم کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر نیکسٹ مسلم کانٹری کی تو وہ ہے ہمارے پاس لبنان کا اور اللہ کہے کہ ان سب ملکوں میں جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری ختم اور بہت اچھی طرح سے اپنے ملک میں اپنے روزے بغیرہ گزار سکیں تو ہم لبنان کی بہت مشہور چیز ہے جو سپیشلی کھاتے ہیں افطار میں اور اس کو ہم بولتے ہیں اورزو سوپ اور اورزو سوپ آپ کو نظر آرہا ہوگا جیسے کہ چاول ہے لیکن چاول نہیں یہ بلکہ پاستہ ہوتا ہے اور پاستہ سوپ بنایا جاتا ہے یہ جس کا سپیشل نام ہوتا ہے اورزو اور یہ بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ مختلف دالوں سے ملا کر سوپ بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں لینٹل سوپ اور لینٹل سوپ میں مختلف دالیں ہوتی ہیں مختلف مسالجات کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ سوپ بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے صحت کے لیے اچھا اس کے علاوہ سپیشل قسم کا سیلڈ بنایا جاتا ہے لبنان میں اور اس کو فاتش سیلڈ کا نام دیا جاتا ہے جس میں بوائیڈ چنے جن کو ہیومیس کہتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کرش نٹس اس میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جیسے دیکھنے میں کتنا فریش لگ رہا ہے یہ سیلڈ تو کھانے میں بھی اتنا ہی لذیذ ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی اترہ ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے اسلامی ملک عراق اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ مطلب خجور بھی کافی کھاتے ہیں باقی ساری ہلدی چیزیں بھی کھاتے ہیں لیکن وہ رمضان میں سپیشلی ڈیفرنٹ طرح کے جو ہوتے ہیں کباب وہ ضرور کھاتے ہیں تو آپ کو جیسے پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو وہ اس کو موناکہ کباب کا نام دیتے ہیں اور یہ جو موناکہ کباب ہوتا ہے اس کے اندر وہ بہت ہی گراؤنڈیڈ بہت ہی زیادہ باریک کیمہ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر لیمو کافی یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سپائسز وہ یوز کرتے ہیں اور زیادہ نہیں کھاتے مطلب ایک دو کباب بھی کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ ایک دو کباب اس طرح سکھا لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ نوڈلز کے کباب بھی کھاتے ہیں مطلب آپ کو جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس میں وہ چکن یوز کرتے ہیں یا وہ انار بھی ضرور اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ اور مطلب اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے جیسے ہی کھٹے میٹے سے اس طرح سے یہ کباب ہوتے ہیں اور ہمارے جو کباب ہوتے ہیں ان سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ دو ان کو بلکل ہی روست کر دیتے ہیں اور اتنے زیادہ آئل میں فرائے کرتے ہیں تو یہ بلکل اس ط باب کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انار کے بیج ہیں تو آپ سوچیں کہ کتنا یہ ہلدی ہوگا کہ وہ میٹ بھی لے رہے ہیں تو ساتھ میں وہ ڈیفرنٹ منیرلز اور ویٹمنز وہ ساری چیزیں بھی لے رہے ہیں تو ڈیفیشن سے نہیں ہوتی ان کی باڈی میں اور اللہ کرے کہ ان کے بھی اس سال جو رمضان آنے والا ہے تو وہ روزے کافی اچھے گسریں اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کی ٹیبل کے پر کافی ساری چیزیں ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دہین کے اندر بھی ک کافی چیزیں ایڈ کرتے ہیں چاول اس کے ساتھ ابلے بکھا لیتے ہیں دالیں کھاتے ہیں وہ اور خجور کو اور آلیوز کو فرائے کر کے تو یہ ان چیزوں کا بھی اس کے اندر ڈال کے کھاتے ہیں یہ ان کی سپیشل آئیٹمز ہوتے ہیں میں اس کو فوڈ کوئی زین سپیشل ہے اس کے بعد ہم آج آتے ہیں جی اپنے اسلامی ملک سیریہ کی طرف اور سیریہ میں بھی بہت اچھے آئیٹمز استعمال کی جاتے ہیں افتاری میں جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس خاص آئیٹم کو کھا ج جاتا ہے مشابق اور اس کو کس سے بنایا جاتا ہے سیملینہ فلور جو ہوتا ہے جو آٹا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تو جو گرم دودھ ہے اور آئل ڈال کے اس سے گوندا جاتا ہے اس کے اندر ایسٹ بھی ڈالتے ہیں اور سالٹ بھی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو خجوریں ہیں بغیر گھٹلی کے اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس طرح کی شکل بنای جاتی ہے اور پھر اس کو فرائے کیا جاتا ہے اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو جو کہ بلکل ڈفرنڈ دوسرے ممالک سے سیریہ کا جو ایک سپیشل قسم کا سیلڈ ہے جس کو تابلش سیلڈ کہا جاتا ہے جس میں وہ لوگ پارسلے کا استعمال کرتے ہیں منٹ ڈالتے ہیں آلیو، انین، ٹومیٹو اور لیمن وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کر کے تو اس کا سیلڈ بنایا جاتا ہے اور یہ سیلڈ وہ سپیشلی افتاری میں کھاتے ہیں سو آپ لوگ نے بھی اور کوشش کریں گے ہم لوگ بھی کہ ہم لوگ بھی باقی جتنے اسلامی کنٹریز ان کی طرح ہیلتی چیزیں کھائیں اور ہم لوگ جو فرائے آئیٹمز ان کو کم یوز کریں ہم لوگ یہ جو سنتھیٹک شگر ہوتی ہے اس کو بھی کم یوز کریں اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے افتاری کے حوالے سے مختلف چیزیں ان کا بھی خیال رکھیں کیونکہ رمضان تو ہمارے لیے ہے ہی ایسا مہینہ جو ہماری پریکٹس کرواتا ہے ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا اور اپنے فرینڈز کو بھی سینڈ کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اس ویڈیو کو اور اور مزید اچھی ہمیں ٹاپکس بتائیں جن پہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں